موسیقی رات کی دس پجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے عزمالی سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم کل عزبکستان کے دو روزہ دورے پر روانہ ہوں گی جہاں وہ شنگائی تعاون تنظیم کے سربراہان مملکت کی کاؤنسل کے اجلاس میں شرکت کریں گے اسلام آباد میں بینل پارلیمانی یونین کی دو روزہ علاقائی سیمینار میں اس عزم کا اظہار کیا گیا ہے کہ ماہولیاتی تبدیلی اس مسئلے کا حل تلاش کیا جائے گا جرمنی کے سفیر نے پاکستان اور جرمنی کے درمیان بالخصوص معاشی اور تجارتی شعبوں میں دو طرفہ تعلقات مضبوط کرنے میں گہری دلچسپی ظاہر کی ہے اور کشمیریوں کو شہید کر دیا خبریں اب تفصیل کے ساتھ وزیراعظم محمد شہباز شریف کل سے عزباکستان کا دو روزہ دورہ کر رہے ہیں جہاں وہ سمرکند میں شنگائی تعاون تنظیم کے رکن ملکوں کے سربراہان مملکت کی کاؤنسل کے سالانہ اجلاس میں شرکت کریں گے عزباکستان کے صدر شوکت مرزیوف نے عزباکستان کو اجلاس میں شرکت کی دعوت دی ہے عزباکستان کے صدر اجلاس کی صدارت کریں گے شنگائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے رہنما اور تنظیم کے متعلقہ اداروں کے سربراہ اور دوسرے خصوصی مہمان اجلاس میں شرکت کریں گے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت نے اپنے تحادی جماعتوں کی مدد سے ملک کو دیوالیا ہونے سے بچا لیا ہے انہوں نے آج اسلام آباد میں وکلا کو نونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ حکومت نے ملک کو دیوالیا ہونے کے دہانے پر پہنچا دیا تھا وزیراعظم نے کہا کہ سلاب نے ملک میں ایک مشکل صورتحال پیدا کر دی ہے اور ایسی بارشوں اور سلاب کی مثال نہیں ملتی بلوچستان، سیند خیبر پختونخواہ، گلگت بلتستان اور جنوبی پنجاب سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں ایشیا بحر القاہل کی پارلیمانوں کے یہ پائیدار ترقی کے اہداف کی حصول کے بارے میں تیسری بینل پارلیمانی یونین کے علاقائی سیمینار نے آج اسلام آباد میں حتمی دستاویز کی منظوری دی جس میں اس عظم کا اظہار کیا گیا ہے کہ محولیاتی تبدیلی کا حل تلاش کیا جائے گا اور پائیدار ترقی کے اہداف پر عمل درامت ہوگا یہ دستاویز پائیدار ترقیاتی اہداف کے بارے میں پارلیمانی ٹرانس فورس کی کنوینر رومینا خوشید عالم نے دو روزہ علاقائی سیمینار کے اختتام اجلاس میں پیش کی فورم نے یہ بات زور دے کر کہی کہ کاربن کا اخراج کرنے والے ملکوں کو محولیاتی تبدیلی کی زیادہ ذمہ داری قبول کرنی چاہیے انہیں اپنے فرائض پورے کرنے چاہیے اور کاربن کے اخراج میں کمی کی پوری کوشش کرنی چاہیے محولیاتی تبدیلی کی وزیر شہری رحمان نے دنیا کی شمالی ممالک پر عالم حدد سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ملکوں کو محولیاتی تغیر کا مقابلہ کرنے اور اپنے محول کے مطابق ڈھالنے کے لئے مالی مدد فراہم کرنے کے حوالے سے اپنے وعدے پورے کرنے کی ضرورت پر زور دیا ایشیا بحر القاہلی کے پارلمنٹرینز کی پائیدار ترقی کے اہداف کی حصول کے بارے میں تیسری بینل پارلمانی یونین کے اجلاس سے اپنے اہم خطاب میں انہوں نے کہا کہ پاکستان جیسے دوسرے ملکوں کی طرف سے زہریلی گیسوں کے اخراج کی قیمت ادا کر رہے ہیں سلابوں سے ہونے والی تباہی کا ذکر کرتے ہوئے موسمیاتی تبدیلی کی وزیر نے کہا کہ موسمی تغیر کے اثرات کا مقابلہ کرنے والے محول کا قیام پاکستان کے لئے بہت اہم ہے چائنہ نیشنل نیوکل کارپوریشن کے ایک وفد نے اپنے پریزیڈنٹ اوورسیز زونگ گولنگ کی سربراہی میں آج اسلام آباد میں وزیر خزانہ مفتہ اسمائل سے ملاقات کی اور انہوں نے چین پاکستان اقتصادی رہداری منصوبوں میں سرمایہ کاری کے بارے میں بتایا اور کمپنی کے ریپورٹ پیش کی انہوں نے پاکستان میں حالیت اباک انصلاب کے باعث انسانی جانوں املاک اور بنیادی دھانچے کے نقصان پر ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے امدادی کاروائیوں میں اپنی کمپنی کی جانب سے تعاون کی پیش کش کی جرمنی کے سفیر الفریڈ گولنگر سے بھی آج اسلام آباد میں خزانہ دویجن میں مفتہ اسمائل سے ملاقات کی اور وزیر خزانہ نے پاکستان اور جرمنی کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے فروغ کی اہمیت کو اجاگر کیا جرمنی کے سفیر نے وزیر خزانہ کا شکریہ ادا کیا اور دونوں ملکوں کے درمیان خصوصاً معیشت اور تجارت سمیت دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے اور انہیں مستحکم کرنے میں گہری دلچسپی ظاہر کی دفتری خارجہ کی ترجمان آسم افتخار نے کہا کہ منی لانڈرنگ اور دہشتگردوں کی مالی معاونت کی روک تھام کی سلسلے میں دفتری خارجہ کی ترجمان نے ان خیالات کا اظہار ایک بیان میں ف اے ٹی اے کے ساتھ پاکستان کی موجودہ بات چیت اور منی لانڈرنگ اور دہشتگردوں کی مالی معاونت کی سلسلے میں پاکستان کی پیش شف سے متعلق مقامی میڈیا میں شائع ہونے والی خبروں میں اٹھائے گئے سوالات کے جواب دیتے ہوئے کہا اس سال جون میں ایف اے ٹی ایف اور ابتدائی آن سائٹ وزٹ کی اجازت کے بعد ٹاسک فورس کی ایک تکنی کی ٹیم نے حال ہی میں پاکستان کا دورہ کیا اور مطلقہ ایجنسیوں کے ساتھ تفصیلی بات چیت کی غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جمہو کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشتگردی کی تازہ کاروائی کے دوران آس سیرینگر میں دو کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا فوجیوں نے نوجوانوں کو سیرینگر کے علاقے نوگام میں تلاشی اور محاصرے کے کاروائی کے دوران شہید کیا آخری اطلاعات ملنے تک علاقے میں فوجی کاروائی جاری تھی اس کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تذریعوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر پتہ ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بوک کے لیے جو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجئے